میں آپ کو لگا کے دوسری بار میں چیک کراتا ہوں تو پلاس آپ کیسے چیک کریں گے پلاس دیکھیں میں نے یہاں پر ایکچویشن ٹیسٹ میں جا کے سال نائٹ کو آن کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کنٹ جو ہے وہ زیرو ہے زیرو پوائنٹ ٹو یہ وولٹ آرہے ہیں جو کہ بلکل نہ ہونے کو برابر ہے تو سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہیری ایسے ہوں گے اور اپنے چینل فالٹ کوڈ ویدہمزہ میں اگل کم کرتا ہوں اسی گاڑی پر ایک پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو یہ نئے فالٹ پر ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیک انجن گاڑی میں آن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں درائیو سٹیٹ کا جو آ رہا ہے ہمارا چیک انجن لائٹ اور دوسرا ایرر آپ کو دکھا رہا ہوں درائیو سٹارٹ کنٹرول مال فنکشن کا اس میں ایرر آ رہا ہے تو وجہ مسئلہ کے اس میں جس وجہ سے ایرر آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے گیر ہے ہمارا جی پی پر جیسے میں اس کو آر کروں گا ابھی میں نے آر کیا تو بہت زبردست اس میں ایک جٹکے کی آواز آئی ہوگی اور آر بھی ہم آپ دیکھیں اس کے دو دیکھیں ابھی جا کے گیر لگا ہے یعنی گیر لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد لگتا ہے میں اس کو پی کروں گا تو دوبارہ آپ کے سامنے یہ کر کے چیک کر رہا ہوں دیکھیں جی میں اس کو آر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جا کے لگا ہے جو ہے وہ لیٹ گئر شفٹنگ کرتا ہے آر والا گئر یہ دیکھ رہے ہیں یہ جٹکہ ہے یہ پی ہے یہ آر ہے یہ جٹکہ ہے یہ اس طریقے سے جٹکہ لیتی ہے یہ ایسے میں اس کو آر کروں گا تو یہ جٹکہ زور کا جٹکہ لے گی ہماری جی گاڑی گاڑی کو میں نے ڈائیگنوز کیا جو اس میں ایرر آرہا ہے پرابلم میں نے آپ کو بتا دیا اب جو اس میں آرہا ہے مسئلہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ دیکھیں اس میں ہمارا ایرر ہے ٹرانفمیشن کنٹرول مڈیول میں پریشر کنٹرول ایم سرکٹ شارٹو گراؤنڈ اور اوپن اب اس میں ایرر آپ دیکھیں گے پی زیرو ایٹ سی تھری ون فور اس میں ایرر ہے پی زیرو ایٹ سی تھری ون فور پریشر کنٹرول سائل نیڈ ایم سرکٹ شارٹو گراؤنڈ تو یہ دیکھیں یہ تین ایرر ہیں اور تین او سیم کے سیم یہی ہیں اور میں آپ کو یہاں پر ریسیٹ بھی ایک پر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے تین او ایرر یہ سیم ہے یہ ایک ہی ایرر ہے ہمارا جو آ رہی ہے آپ دیکھیں گے تو یہاں سے میں اس کو ایک مرتبہ ریز کروں گا ریسیٹ کروں گا یہ آپ دیکھے رہے ہیں دیکھیں میں نے اس کو ریسیٹ کیا ساتھ ہی ریسیٹ کرتے ساتھ ہی دوبارہ اس میں ہماری لائٹ آگی دیکھیں ابھی ایرر نہیں ہے جیسے ہی میں دوبارہ اس کو ریڈ کروں گا یہ سارے ایررر ہمارے دوبارہ واپس آ جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ دوبارہ واپس آ چکے تو اس ویڈیو میں اس فالڈ کو انشاءاللہ کلیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرابلم کس میں آ رہا ہے اس میں گیر میں آ رہا ہے یا پھر ہمارا جو گیر سائلن ایڈ ہے اس میں آ رہا ہے یا وائرنگ میں آ رہا ہے یہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی میں نے گیر لگایا ہوئے ابھی گاڑی گیر شفٹ نہیں کر رہی دیکھیں میں نے ابھی آر لگایا ہوئے گاڑی گیر یہ جا گیا ابھی سمجھ لیں کہ دو تین چار سیکنڈ بعد یہ گیر شفٹ کرتی ہے گاڑی ہماری آر والا باقی جو ہے دی جو ہے وہ نارمل ہے صرف آر میں مسئلہ آ رہا ہے تو چلتے ہیں جی چیک کرتے ہیں اس کو most important part of the video جو کہ ہمارا ہوتا ہے کہ سسٹم پر اس کو چیک کرنا اپنے ایررر کو یہ اگر آپ کو آگیا تو سمجھ لیں کہ آپ آدھا کام کرنا سیکھ گئے یہ آپ دیکھیں گے تو گاڑی کو میرے اپنے گاڑی کو سرچ کیا ہوئے اس میں انجین جو آرہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2.0 لیٹر انجین ہے فورس لنڈر ایم ایف کی ایسے اس میں انجین ہے اور جو ایرر ہے ہمارا پریشر کھوٹ انٹرول سائل نیٹ ایم سرکٹ شاہر ٹو گرونڈ ا اوپن یہ میں نے یہاں پر سرچ کیا ہوئے تو یہ آپ دیکھیں گے جس سافٹور پر سرچ کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا یہ میرے پاس آن لائن آل ڈیٹا اس پر میں نے اس کو سرچ کیا ہوئے تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں پر ہماری کوڈ ڈسکریپشن آ رہی ہے اس میں کیا آپ کے کنڈیشن ہو سکتے ہیں کس بجہ سے ہمارا پرابلہ ماسکت ہے یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا اب دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہمارا ٹربل ایریا آ رہا ہے یہ دیکھیں گے ٹرانس میشن والو وارڈی اسمبلی شفٹ سولنائیڈ والو ایس ایل جی یہ آپ دیکھیں گے شفٹ سولنائیڈ والو ایس ایل جی اس میں آ رہا ہے اب پہلے نمبر پر آپ نے اپنے والو چیک کرنا ہے اس کا جو والو وارڈی کا سولنائیڈ ہو سکتا ہے اور ٹرانس میشن کی وائرنگ ہو سکتی ہے جو کہ اس گیر کی اس کی وائرنگ ہو سکتی ہے اور یہاں پھر اس میں آ سکتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے ہارنس ان کریکٹر اس میں کنیکٹر جو ہو سکتا ہے اس کا گریپ ہو سکتا ہے اس میں پرابلم آ سکتا ہے یہاں پھر ہمارے ٹی سی اے میں آ سکتا ہے تو اب ایک دو تین چار چار چیزیں اپنے ہم نے سٹیپ وائز کو چیک کرنا ہے تو یہاں پر یہ ہو گیا اب آگے لے کر چلوں گا کہ یہ لگا کدھر ہو گا ہے یہ لگا بھی آپ کو میں چیک کراتا ہوں یہ اس کا وال بارڈی یہ دیکھیں یہ ہمارا وال بارڈی کا کنیکٹر ہے یہ آپ اور کریں گے تک یہ وال بارڈی کا کنیکٹر ہے اور 1 اور 6 نمبر اس کی وائر ہے SG پلس اور SG مائنس یہ پلس مائنس لگا گے جیسے وی ٹیک وال چیک کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور یہ اس کی لوکیشن ہے یہ وال بارڈی لگی ہوئی ہے اور یہ اس کی لوکیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دکھا بھی رہا یہ ہمارا سسٹم ہے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کے کنیکٹر وغیرہ چیک کرتے ہیں گئر کے اگر سب اوکے ہے تو پھر ہم اس کی وال بارڈی جو اوپن کرنی پڑے گی اور یہ اس کا لگا ہوا ہے ہمارا سولن ایڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں ہمارا سولن ایڈ وال بارڈ ہے تو چلتے ہیں سٹیپ وائز آپ کو چیک کراتے ہوں کس طریقے سے ہم اس فارڈ کو کلیر کریں گے انشاءاللہ تو ہماری جو وال بارڈی لگی ہوئی ہے یہ ہمارا گئر ہے پر وال بارڈی اس میں سیدھی لگی ہوئی ہے نیچے کی طرف نہیں لگی ہوئی یہ اوپر کی طرف لگی ہوئی ہے یہ ہمارا سسٹم ہے سارا تو چلتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو یہ ہماری گاڑی ہے اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اوپر وال بارڈی کو جو کنیکٹر ہے وہ چیک کریں گے اور ای سی ایم کے کنیکٹر چیک کریں گے اگر پانی گیا ہو تو تب بھی یہ مسئولہ ہاتا ہے تو دیکھیں یہ نیچے لگ ہوا ہے تو میں اس کا انٹر آنے کھول تھا ہوں تاکہ اپنا جو کنیکٹر ہے سب سے پہلے وہ چیک کر سکتاہ یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا ای سی ایم کا کنیکٹر ہے یہ بھی بالکل ہوکر ہے اب یہ ہم آئل پین جو ہے اس کا اتاریں گے اور اس کا جو سولنرڈ میں نے آپ کو چیک کرایا اس کی ڈائیگرام وہ ہم اس کا سالنٹ چیک کریں گے یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دو بارے ہیں تو سب سے پہلے ہم ادھر لگا کے چیک کرتے ہیں اس کو اگر تو یہاں پر وہ کام کر رہا ہوگا تو پھر بھی ہمیں کھولنا تو لازمی پڑے گا چیک کرنے کے لیے لیکن یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ڈائیگرام میں دکھایا ہے یہ کھولا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے اس کی کھول دیئے کرنکس یہ آئل پین جو گیر کہے یہ میں انکولاو ہے یہ اس کی وال بارڈی ہے یہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی در سارے سولینائٹ تو یہ پہلے والا جو ہے یہ ہمارا جی آئل سولینائٹ ہے جو ہمارا جس میں پرابلم آ رہی ہے جو کمپیوٹر میں ہمارا جو کود آ رہا ہے یہ اس میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈائریکٹ کرنٹ دے کے چیک کرتے ہیں یا اس کو کھول لیتے ہیں ادھر سے یہ کھول کے باہر آ جائے گی ہمیں وال بارڈی صحیح باہر نہیں نکالنے پڑے گی یہ اوپر لا ایزی لی یہ باہر آ جائے گا تو ابھی میں اس کو باہر نکالتا ہوں اور چیک کرتا ہوں باہر اس کو ہم سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں یہ میں نے وائر کا ایک لگایا ہوئے ایک سائیڈ پر لگایا ہوئے یہ اوپر والے سولینائٹ کی اب میں چیک کروں گا اس کی وال بارڈی کے اندر کیوں گا باہر تو وائرنگ اس کی اوکی ہے ہم چیک کرنی ہے ابھی وائرنگ اس کی انسائیڈ ادھر تو ادھر میں لگاؤں گا جی یہ اس کی یہ پن بان رہی ہے تو دیکھیں بزر آ رہی ہے یعنی کہ وائر اوکی ہے ادھر تک وائر ہماری اوکی ہے اب میں دوسری پن پر لگاؤں گا یہ اوپر والے میں نے لگایا ہوئے جو ہمارا اوپر وال سولینائٹ ہے اس میں میں نے لگایا ہوئے دونوں وائریں ہم نے چیک کرنی ہے کہ وائریں ہماری اوکی ہیں کہ نہیں اوکی ہیں تو وائر اگر اوکی ہوگی تو پھر آپ نے سولینائٹ کو چیک کرنے کہ وہ اوکی یا نہیں اوکی ہے کیونکہ اگر وائرنگ میں پرابلم ہوگا تب بھی ایشو آئے گا تو آپ نے تنفرم کرنا ہے کہ دونوں سائیڈ اوکی ہے جی تو آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بلکل ہماری یہ وائر بھی اوکی ہے یہ تھوڑا ہیر ہے لیکن ہماری وائر جو ہے وہ اوکی ہے تو ابھی یہ وائرنگ اوکی ہوگی ہماری ابھی باقی میں لگاتا ہوں اس کے اندر وائرنگ اس کے سولینائٹ کے اندر اس کو سپارک راک چیک کرتی ہے یہ میں نے باہر نکالا ہوئے یہ تین اس کے چھوٹ چھوٹ آٹھ کے لگے ہوئے یہ کھولیں گے تو ایزی لیے سارے باہر آئیں گے ادھر میں نے پلس مائنس لگایا ہوئے ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر جی میں لگا کے چیک کراتا ہوں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ بالکل پراپر کام کر رہا ہے پہلے اس میں کچھرہ چلا گیا ہوئے تھا جس وجہ سے یہ پراپر کام نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی میں نے اس کی صفائی کی ہے تو یہ ابھی پراپر کام کر رہا ہے ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سٹپ آپ کے ساتھ چھید کرنے لگا ہوں کیونکہ میں نے لگایا لیکن جیسے ہی میں نے اس کے ایکچویشن ٹیسٹ میں جا کے پھر چیک کی ہے تو پھر ہمارا ایرر آگیا دیکھیں یہ ایکچویشن ٹیسٹ ہے یہاں پر ہمارا جو سالن ایڈ ہے وہ یہ والا ہے اس ایل جی ہمارا سالن ایڈ ہے دیکھیں یہاں سے میں اس کے اکے کروں گا آن کروں گا یہاں سے اس کو نار منیٹرنگ پر سلیکٹ کروں گا یہاں سے بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ نے سالن ایڈ کو چیک کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے آن کروں گا یہاں پر آن آگیا لیکن یہاں پر کوئی آواز نہیں آئی اس کی یہاں پر اس کو میں آف کروں گا دیکھیں آف آن آف آن ابھی میں دوبارہ جا کے کوڈ سرچ کروں گا اپنا تو دیکھیں کہ جی تو ہمارا ایم کا دوبارہ جو ایرر ہے وہ دوبارہ آ گیا سالنیٹ ہمارا بلکل ہوگ کئے ہے کیونکہ میں نے باہر نکال گیا آپ کو چیک کر رہا ہے بلکل ہوگ کئے یہاں سے لے کر یہاں پر وائر بھی بلکل ہوگ کئے لیکن پھر بھی اس میں جو ہے نا وہ ہمارا یہ کام نہیں کر رہا تو وائر میں نے اتارا ہویا یہاں سے میں آپ کو دو چیزیں چیک کر رہوں گا دیکھیں یہ جی اس میں ایک مائنس ہے اور دوسرا پلس آتا ہے ٹویل وولٹ اس کے ای سی ایم سے آتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دونوں وائروں میں لگا کے چیک کراتا ہوں کہ اس میں کیا کیا آئے گا یہ جی آپ چیک کریں گے تو ابھی میں لگا رہا ہوں ایک میں تو ادھر ہمارا مائنس آ رہا ہے مائنس تو آ رہا ہے ہمارا لیکن میں آپ کو چیک کراؤں گا ہمارا پلس ادھر نہیں آ رہا ابھی میں آپ کو لگا کے دوسری وائر میں چیک کراتا ہوں تو پلاس آپ کیسے چیک کریں گے پلاس دیکھیں میں نے یہاں پر ایکچویشن ٹیسٹ میں جا کے سال نائٹ کو آن کیا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کرنٹ جو ہے وہ زیرو ہے زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ ٹو یہ وولٹ آرہے ہیں جو کہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو ایک میں گراؤنڈ آنا ہے اور ایک میں کرنٹ آنی ہے تو میں آپ کو نیچے والا ٹیسٹ کراتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا جی ایس ایل جی ہے اب اس کے نیچے والا جو ہے وہ ایس ایل ون ہے تو یہاں پر میں ایس ایل ون آپ کو ایکٹیویٹ کر کے چیک کراتا ہوں میں نے اب نیچے والی وائر پر لگایا ہویا اب میں نے نیچے والی دیکھیں اب اس پر لگایا ہویا یہاں سے دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا ہویا ہے ایس ایل ون یہاں سے بیان کروں گا یہ دیکھیں یہاں سے بیان کیا یہاں پر ہمارے ٹویل وولٹ آ رہے ہیں یہاں پر ہماری کرنٹ آ رہی ہے ادھر بھی آنے ہمارا لیکن یہاں پر مارے اوپر والے جو سولنرڈ ہے اس میں ہماری کرنٹ نہیں آرہی ہے ہمارا مسئلہ اس میں آرہا ہے کام کیا تھا یہ نیچے والے سولنرڈ میں نے اوپر بھی لگایا تھا اوپر والے نیچے لگایا تھا لیکن کوڈ پھر بھی ہمارا ایم والے سولنرڈ کا آرہا ہے اور وہ جائن ہی رہا تو ایکچویشن ٹیسٹ کر کے میں نے آپ کو چیک رہا دیا ہے اگر آپ کی گاڑی میں یہ اپشن ہو تو آپ لازمی طور پر چیک کر سکے دیکھیں یہاں سے ریڈ فالڈ کوڈ یہاں سے ایکچویشن ٹیسٹ یہاں پر یہ سولنرڈ کا اب یہاں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے جی یہ مین ہمارا پرابلم ہے ایس ایل جی پر ایس ایل جی پر میں نے آپ کو چیک رہا ہے کہ یہاں پر ہماری کرنٹ نہیں آرہی یہاں پر ہم نے اس کی دو وائرنڈ چیک کرنی جو کہ اس کے ٹرانس میشن اسی یو سے آرہی ہیں اب اور کریں گے اب اس کے انجن کا کمپیوٹر لید ہے اور ٹرانس میشن کا لید ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ٹرانس میشن کنٹرول یہ لکھا ہوئے سی ایٹی تو اس کی کدھر لوکیشن ہے اور کہاں دو اس کی وائرنڈ جا رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے جی یہ جاں رہا ہے یہ ٹرانس میشن وال بارڈی ہے ہماری یہ آپ دیکھیں گے یہ دو وائر رہے ہیں ہماری جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں SLG پلس اور SLG مائنس مائنس تو آرہ ہے لیکن پلس نہیں آرہا اور یہ دونوں وائریں آپ دیکھ رہے ہیں 21 اور 22 نمبر یہ ہماری جی آرہی ہے ترانسمیشن ECU کنٹرول میں اور یہ اس کا گریپ کونس ہے اس کا گریپ یہ 80 لکھا ہوا ہے یہ اس کا ترانسمیشن کنٹرول کا ECU ہے تو یہاں پر نیچے آپ کو اس کی میں کنیکٹر بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ جی او رہا ہے یہاں پر نیچے اس کا کنیکٹر ہے میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ تو ہمارے ECM ہے یہ ECM کا ہمارا کنیکٹر ہے یہ ہمارا دوسرے ABS کا کنیکٹر ہے یہاں پر ہم نے اپنا تلاش کرنا ہے یہ بھی ہمارا ECM کا یہ دیکھیں گے یہ ہمارا see it اب اس میں جو وائر ہے ہماری 21, 22 یہ دو وائر ہے ہمارے solenite پر آ رہی ہیں ہم نے والوری پہلے ہی اتھار ہے ہوئی ہے تو سولینائٹ میں ڈریکٹ ہم لگا کے چیک کریں گے کہ ہماری یہاں پر جو ہے وہ وائریں اوکے ہیں یا نہیں اوکے ہیں اگر وائریں اوکے ہیں تو پھر ہمارا سولینائٹ بھی اوکے ہے وائر بھی ساری اوکے ہے پھر ہمارا پرابلم اس کمپیوٹر میں ہے نہ کہ سولینائٹ کیوں کا ہے سولینائٹ میں نے اوپر والا نیچے کر کے بھی دیکھا ہوا ہے لیکن سیم پرابلم آ رہی ہے تو ہوتا ہے یہ ایک ایسی ایم آتا ہے جو کے گئر کو بھی انجن کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اس موڈل میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایسی ایم ہے گاڑی کا انجن کا اور یہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے پیچھے یہ آپ دیکھنے یہ کمپیوٹر جو پیچھے لگا ہوا ہے یہ ہمارا ایسی ایم ہے اس کے گئر کا تو یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں یہ کنیکٹر ہے جی اس کا تو یہاں پر میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس پر تھوڑا سا آپ گور کریں گے تو یہ اندر سے تو ہے کلین لیکن اس کو میں سوڑا اس کی وائرنگ جو ہے سب سے پہلے چیک کرتا ہوں اگر اس کی وائرنگ ساری ہوکے تو پھر ہمارا پرابلم میں اس کے اسی ہی ہیں میں نہ کہ ہمارا کچھ سولنرڈ بگر حراب ہے دیکھیں گے ایک وائر میں نے ادھر لگائی ہوئی ہے یہ جو ہماری جہاں کرنٹ آنی ہے جس وائر میں میں نے وہ لگائی ہوئی ہے وائر یہاں پر میں نے کانٹینیوٹی پر سیٹ کیا میٹر کو تو یہ وائر میں نے اس کی کمپیوٹر میں ہم چیک کریں گے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر ہے جی ہماری تو بزر آ رہی ہے یعنی کہ وائر ہماری کرنٹ والی اوکی ہے دوسری وائر بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوگا ایک مردبہ تاکہ کیونکہ گراؤنڈ تو ہمارا آ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم دونوں وائریں اپنی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ وائرنگ میں ہمارے ہم شور ہو سکے کہ ہنڈر پرسانٹ ہمارا traveaton بھی �ний ہماری پھر بھی اوکی ہے دونوں وائریں ہماری یہاں پر بھی اوکی ہے دوسری اوکی ہے اب باقی آہست عosو مارے ہمارے کیا کنیکٹر بھی یہ کنیکٹر بھی ۱۲۴۷ ا کےپر بھی اوکی ہے اب ہمارا ٹرانس مشن کنٹرول میں ڈیول ہے وہ میں پیچھے سے کھولتا ہم اور آپ کو چیک کراتا ہم اس کا گھارہ دیکھیں ٹرانس مشن کنٹرول اسی کیو ہے یہ سکار بbeiterшьفرہ نمبر ہے جی یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں آئل وغیرہ گیر تو ابھی ہم دوبارہ سارا سامان اس کا لگائیں گے کیونکہ ابھی ہمیں کس کا کمپیوٹر جو ہے ادھر سے نہیں ملا اس کا گیر کا تو وہ کسٹمر کہہ رہے کہ جب مجھے ملے گا تو میں لے گیا ہوں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو دکھایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایشو آ رہا ہو تو ایکچویشن ٹیسٹ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن ایکچویشن ٹیسٹ سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کس کے اندر ہماری کرنٹ آر یا نہیں آرہی دیکھیں میں نے اس کو کھولا ہوا ہے تو اس سے مجھے واضح ہو رہا ہے کہ اس سینسر میں ہماری کرنٹ نہیں آرہی کیونکہ سینسر بالکل اوپر ٹھیک ہے میں نے اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر کیا لیکن پھر بھی سیم پرابلم تھی تو اس لیے میں نے اب گرنٹی مجھے ہو گیا ہے کہ ہنٹر پرسنٹ شور ہوں کہ اس کا کمپیوٹر جو ہے ٹی سی ایم جو ہے اس گاڑی کا وہ خراب ہے تو پرساست سیم یہ ہے کسی بھی موڈ کچھ سیکھنے کو نیا ملا ہوگا تو ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیار کے اللہ حافظ